برادران اسلام تاجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک ادو آیات مبارکہ اور آقائے نامدار خاتم اللنبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوات کی ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس آج اصافیت کاملات قائمہ اور حق بات بیان کرنے کی تعفیق ادا فرمائیں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت تیارت منظور و مقبول فرمائے میں نے اپنے معروضات میں حرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے توہید کے بارے میں صحیح عقیدہ نبوت و رسالت کے بارے میں صحیح عقیدہ صحابہ آلِ پیت اولیاء اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ ائمہِ محدثین ائمہِ فقہا اولیاءِ امت کے بارے میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے کیونکہ عقیدے میں اگر غلطی رہ جائے اور موت خدا نہ کرے اسی غلط عقیدے پہ آئے تو پھر اللہ کے آن مخشش نہیں ہوتی عمل کی غلطی قابلِ معفی ہے لیکن عقیدے کی غلطی جو ہے وہ قابلِ معفی نہیں ہے اسی زمن میں میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں عقیدہِ توحید اور علوہیت کا مسئلہ آئے تو دو چیزوں کو ہمیشہ دماغ میں رکھ لیا کریں بھئی آرام سے بیٹھ جاؤنا اچھا اب ایک بات میں آنا اور لوگوں کی گردنوں پر میں نے عرض کیا تھا کہ دو صدفتیں یاد رکھ لیں کہ علمِ کامل کا مالک کون ہے اللہ ہے اور قدرتِ کامل کا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ نے ہر چیز کو علم دیا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہر مخلوق کو علم دیا ہے اور ان کے حالات کے مطابق بڑا عجیب عجیب علم ہے ہمیں اب آپ دیکھیں کہ ایک مکڑی جو ہے وہ جو کپڑا بنتی ہے اور جالا بنتی ہے اس جیسا جالا آپ کی آج تک کی کوئی جدید یورپ کی مکینے بھی نہیں بنا سکتی آپ تو مکہ میں آئے ہوئے ہیں نا جب میرے مدنی حجرت میں تشریف لے گئے اور غارِ سور میں آپ تشریف لے گئے تو باہر مکڑی نے جالا جن لیا اب وہ جالا کس مٹیریل سے بناتی ہے وہ کیا کیا مواد لے کے آتی ہے یعنی دنیا کی کوئی تحترین مل جو ہے وہ اتنا عالا کپڑا نہیں بنا سکتی اچھا بروس کی طنا میں اتنی برابر کھچی ہوئی ہے ہوا آ رہی ہے بارش آ رہی ہے آنڈی آ رہی ہے اس کا جالا اپنی جگہ پہ قائم ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا جو گھونسلا بناتی ہے درختوں پر اور گھونسلا ہوا میں لٹک رہا ہے تیرے بنائے ہوئے مکان کر جاتے ہیں اس کا گھونسلا نہیں گرتا اس کو گھونسلا بنانے کا بھی اللہ نے علم دیا ہے اسی طرح شاد کی مکھی میں دیکھیں اتنی بڑی سیاست ہے اتنی بڑا نظام حکومت ہے جو بندو کو بھی سمجھنا سکے کہ تمام اس کے جتنا شاد کی مکھی کا ایک چھتا ہوتا ہے اس میں ہشت پہلو یعنی آٹھ کونے والے مکان بناتی ہے یا کبھی مستطف مکان بناتی ہے دنیا کے انجینئر لے آئے پہمائش کریں مجال ہے کہ ایک سے دوسرے میں ذرا فرقا جائے اچھا پھر ان کو تقسیم کرتی ہے باقیدہ ایک حصہ تو ہے شاد بنانے کے لیے ایک حصہ میں بچے رہتے ہیں اور ایک ان کا امیر ہوتا ہے جس کا نام یعصوب ہے وہ اس چھتے کے اوپر پیرا دیتا ہے اپنی ریایہ کا اگر کوئی مکھی زہرینہ ماجہ کھا کے آ جائے اس کی کردن کاٹ کے فورنٹ پھینک دیتا ہے نظام ہے اللہ نے اس کو سمجھا دیا ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہی ہے آپ نے بطخوں میں دیکھا ہوگا کہ تمام بطخیں پیٹ جائیں گی ایک امیر جو ہے وہ چانگ پہ کھڑا رہے گا سب کی عبادت کرے گا اور جب اڑے گا آگے امیر ہوگا اور پیچھے بطخیں دو لینوں میں چلیں گی جہاں وہ امیر اتارے گا وہیں اتر جائیں گی اللہ نے یہ علم بطخ کو بھی اطا فرما دیا ہے آپ دیکھیں ساپ بھی اپنے لیے جگہ بناتا ہے تینے مکوڑے بھی اپنے لیے جگہ بناتے ہیں ہر جانور بھی اپنے لیے جگہ بناتا ہے سب کو علم دیا گیا ہے لیکن ان کا علم ان کی ضرورت کے مطابق ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی علم نہیں دیا گیا پھر ملائکہ کو علم ان کی حالات کے مطابق جنات کو علم ان کے حالات کے مطابق اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا اور سب سے عالی علم کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے اپنی توحید کا علم عطا فرمایا لبوت و رسالت کا علم عطا فرمایا قرآن و حکمت کا علم عطا فرمایا سب سے زیادہ علم انسانوں کا ہے لیکن ان توام حالات کے بعد سب سے زیادہ علم انبیاء کا ہے لیکن علم کامل جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے سمجھ آ رہی ہے باق اب اسی میں میں نے عرض کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ یاد ہے اچھے آپ ضرورتی بھی پڑھیں گے تو یاد آئے اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں جلدی جلدی بھائی جائیں میرا وقت ضائع نہ کریں حضرت سلیمان کو بڑا علم دیا لیکن علم کامل نہیں ہے کہ ہدھ ہدھ نے رپورٹ بھی سنا دی واقعات بھی بتلا دیئے لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میرا خط لے کے جاؤ جواب آنے کے بعد ہم تصدیق کریں گے کہ تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو اس سے پہلے ہم تیری تصدیق نہیں کر سکتی ہیں کیا بتا تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو اگر علم کامل ہوتا تو ہدھ ہدھ کو ڈھوڑنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اچھا اسی طرح اب جناب ذرا غور فرمائے کہ سب سے بڑا علم ساری کائنات کی مخلوق میں بڑا علم اللہ نے میرے پاک محمد مدنی کھو دیا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ حتیٰ کہ بعض اوقات میرے پاک نبی نے ایسی ایسی باتیں بھی بتلا ہی ہیں کہ جن کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے اپنے نبی کو علماتہ پروایا ایک کافل میرے مدنی سرکار کے قتل کے لیے مکہ سے روانہ ہوا اور مکہ کے سردار سے بڑے پیسے تیہ کیے کہ اگر میں جا کے سرکار مدینہ کو قتل کر دوں تو کتنی انعام دوگے اس نے کہا میں اتنی ہزار پھر ہم دوں گا آدھے پیسے لے لیے آدھے پیسے قتل کے بعد بادہ ہوا اور یہ دونوں کافروں نے معایدہ کہا کیا حتیم کے اندر کعبے کے اندر اللہم صلی اللہ اتنے میں پڑھ لیا کریں نا درور شریف اب وہ چلا گیا جی مدینہ وہاں جانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا یعنی ظاہراً مسلمان بن گیا اور اندر اس نے ایک خنجر چھپایا ہوا ہے جو سہر میں چوبہ ہوا ہے تاکہ موقع بھی لے اور سرکار مدینہ پہ حملہ کرو ائی دن گزر گئے موقع نہیں ملا حضور اگر گھر میں آئے وہ الحمدللہ اگر حرم میں آئے مسجد میں آئے تو پروانوں کا حجوم ہے کوئی چرت نہیں کر سکتا حملہ کرنے کی ایک دن اتنے پاک ہے میرے مدلی پاس مسجد نبوی میں علاجہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی صحابی نہیں ہے اور اس تشمن کو انتظار تھی موقع ملا مسجد میں داخل ہوا پاؤں پہ پاؤں رکھے چلتے 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 کہ آج مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں سرکار مدینہ پہ حملہ کر دوں بڑے آرام سے اتنی احصہ چل رہا ہے کہ آواز بھی نہیں پیدا ہو رہی ابھی میرے پاک نبی سے دس قدم دور تھا کہ حضور نے فوراں دیکھا اردنا ہی نہ آ جاؤ آگیا اب تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں قتل کرنے آ رہا تھا آگیا سامنے حضور نے فرما بدلو کیا کرنے آئے ہو مدینہ میں اگر نے کہا حضور میں مسلمان ہوں غلام ہوں آپ کا میں تو فقط ڈونڈتا رہتا ہوں موقع بلے علیدہ غلامی میں بات کروں حضور نے فرمایا حتیم میں بیٹھ گئے جتنی پیسے لیئے تھے وہ کہاں ہیں تو جناب وہ حیران ہو گیا کہتا محمد مدنی جب وہ معاہدہ ہوا ہے ہم دو کے سوا کوئی نہیں تھا لیکن آپ کو اس کا علم کیسے ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اخبرانی جبریل میرے رب جلیل نے فرشتہ بھیج کے مجھے خبر دیئے میں اللہ کا رسول ہوں کہتا ہے یا رسول اللہ اب تک تو میں دشمن بن کے آیا تھا اب مجھے سکی توبہ کرا کہ کلمہ پڑھا دیں اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی علم بھی عطا فرما دیا جنگ بدر کے موقع پر ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی صحابہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا اب شروع اب شروع اے میرے صحابہ مبارک و مبارک اللہ تمہیں فتح بھی دیں گے اور ابو جہل یہاں مرے گا عطبہ یہاں مرے گا فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسمیں جب جنگ ختم ہو گئی ہم نے جا کے دیکھا تو اسی جگہ پہ لاشیں تھی جہاں محمد نے خبر دی تھی اللہ نے علم دیا ہے لیکن اب اس کے مقابلے بگار کرو سب سے بڑا واقعہ آپ جو مدینے میں گئے ہیں یا جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں پڑا ہوگا کہ مدینے کے باہر ایک خندق کھو دی گئی تھی پڑھائے مدینے کے باہر خندق کے بارے میں پڑھائے گا نہیں پڑھائے وہ کھو دی گئی تھی وہ خندق کہ غزوہِ احضاب یاد رکھو احضاب کے غزوے کے موقع پر جب میرے پاک نبی نے یہودیوں کو بنی نظیر کو نکالا مدینہ منورہ سے ان کے سردار نے وہ یعیب نے اختب نے مکہ میں آکے مکہ والوں کو تیار کیا غطفان والوں کو تیار کیا غیلان والوں کو تیار کیا بنو سکیب کو تیار کیا اور اسی طریقے سے بنو قرہزہ کو تیار کیا ساری دنیا کے قبائل کو تیار کیا کچھے ہو کے حملہ کریں اور محمد مدنی سے بدلہ لیں یہ شرارس کرنے والے کونیں یہودی ہیں سردار کونیں ہو یہیب نے اختب یاد رکھو آج بھی پوری دنیا میں عالم اسلام کے خلاف بودھ سدیہ میں سادش ہو یا کشمیر میں ہو عرب میں ہو یا آجم میں ہو اس کے پیچھے ہاتھ ہوگا تو یہودی کا ہوگا کیونکہ سب سے بڑا دشمن اسلام جو ہے وہ یہودی ہے وہ یہیب نے اختب یہودیوں کا سردار ہے سارے کافلوں کو تیار کیا اور اس زمانے میں بارہ ہزار کا لچکر نکلا مدینے پہ حملہ کرنے کے لئے اس زمانے میں بارہ ہزار کوئی مزاگ نہیں ہوتی اور میرے مدنی کے پاس جو قوت تھی وہ صرف دین ہزار خبریں ملیں اطلاعیں مل گئیں کہ مدینے پہ حملے کے لئے مکہ والے بھی آ رہے ہیں تائب والے بھی آ رہے ہیں خیبر سے یہودی بھی آ رہے ہیں بنو سقیف بھی آ رہے ہیں بنو وطفان بھی آ رہے ہیں اور مکہ والوں کی کیادت کی ابو سفیان نے یہودیوں کی کی وہ ییب نے اختب نے اور ادھر سے کی وہ یینایب نے حسن نے یہ سارے قبائل چڑ دوڑے میرے پاک نبی نے صحابہ کو بلایا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے بتلاو ہم مدینے کا دباہ کیسے گئے ہرے دروش شریف بڑھنے اور جنہوں نے دروش شریف پڑا ہے وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے دروش شریف پڑا ہو وہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں اور جنہوں نے نہیں پڑا وہ کھڑے رہیں جلدی جلدی بیٹھ جائیں میرے مدینے صحابہ کو بلایا اور بڑی لمبی بات ہے حضرت سلمان فارسی سب کے دو رضی اللہ عنہ یہ فارس کے آنے والا جوان ہے اور جس کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ نے فرمایا سلمان و منہ من اہل البیت کہ سلمان تم میرے گھرانے کا ایک فرد ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم فارس کے لوگ ہیں کسرا کے لوگ ہیں کسرا کیسر کی لڑائیوں کو دیکھا ہے اگر ہمارے ہاں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہم شہر کو بچانے کے لیے ایک خندق کھوتے ہیں خندق مانا ہوتا ہے جیسے ہم نیر بناتے ہیں ایک جوڑی ایک یعنی بیر کھائی بنا لی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خندق کے اندر ہمارے فوجی بیٹھ گئے اب دشمن اگر آئے گا تو خندق میں اترے گا اور پھر چڑے گا اتنی میں تیر انداز اسے ختم کر دیں گے اور گھوڑے چھلاگ نہیں لگا سکتے آدمی پیدل امور نہیں کر سکتا اور زیادہ خطرہ ہو تو پانی بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور زیادہ خطرہ ہو خندق میں آگ بھی چلائی جا سکتی ہے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی حفاظت اس طرح کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ مہاجر و انصار مجھے سلمان کا فیصلہ قبول ہے خندق کھوڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور میرے پاک نبی نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ کا رکبہ تقسیم کیا دس دس آدمی چالیس ہاتھ خندق کی خدائی کریں کیونکہ دشمن اپنے قبیلوں سے نکل پڑے ہیں اور مدینہ کے گردہ ہم نے خندق کھوڑنی ہے خندق کھوڑی جا رہی ہے اور مشکت کا یہ عالم ہے صحابہ نے پیٹ میں پتھر پانے ہوئے ہیں اور مشکت کا یہ عالم ہے کہ صحابی مجبور ہو گئے حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھ لیں ہمارا حال ہے کھانے کونی ملتا پانی پینے کونی ملتا اور پھر پہاڑوں کی خدائی ہے میں ہر پانی کریں دعا کریں اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے اپنا کرتا اٹھایا اور فرمایا دیکھو تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے اور میں نے دو پتھر باندھے اتنی محنت اتنی مشکت اور صحابہ کہتی ہے کہ میرے مدنی سرکار یوں ہاتھ رکھ لیتے تھے اور خدائی والے پتھر حضور کے سینے پہ آتے تھے اور حضور خود وہ پتھر لے کے خندق سے پائر آتے تھے اور کبھی حضور اپنے پیچھے ہاتھ رکھ لیتے اور پتھر پشت پہ رکھے جاتے یہ ساری خندق کو دی جا رہی ہے وجہ چاہے کہ دشمن آ رہا ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب دشمن اوپر سے بھی چڑھایا جب دشمن نیچے سے بھی چڑھایا اور جب چل کا عالم یہ تھا کہ دل یہاں انجرہ میں پہنچ چکے تھے اور بڑے بڑے کمان ہو رہے تھے اس وقت کو یاد کریں اب دیکھیں کہ علم کامل اگر ہو تو پھر خندق خودنے کی کوئی ضرورت ہے اگر انجام کا علم ہو تو خندق خودائی کی ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی صحابہ سے اتنی مشکت لینے کی اور ان سے اتنی محنت اور مشکت کرانے کی کیا ضرورت ہے خندق خود گئی دشمن آگئے بلا لبہ واقعہ ہے ایک رات میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہے اور آپ نے فرمایا ایوکم یا دینی میں خبر حاضر قوم فرمایا میرے صحابہ تو ہمیں کون ہے جو دشمن کے لشکر میں جا کے معلومات لے کے آئے کہ دشمن کی عدد کتنی ہیں گھوڑے کتنی ہیں پود کتنی ہیں ساکت کتنی ہیں سنوارے کتنی ہیں اس کے مطابق ہم مقابلے کی تیاری کریں صحابہ کہتے ہیں اتنی شدید ہند پڑھ رہی تھی اتنی شدید سردی کا عالم تھا کہ ہم نے کسی کو یہ چرت نہ ہوئی کہ اُس کے اپنا نام پیش کریں ہم سارے چپ پہ شریں حضور نے پھر فرمایا بابا پھر چپ پہ حضور نے پھر فرمایا صحابہ پھر خموش ہے خدا کی قدرت ہے حضرتِ حضیفہ قیدر رضی اللہ عنہ حضور کے قریب بیٹے ہوئے ہیں حضور نے پھر میا قمیہ حضیفہ قمیہ حضیفہ حضیفہ کھڑے ہو جاؤں حضرتِ حضیفہ کہتے ہیں جب میرا نام لیا اب صدحہ کتنی ٹھیک ہے میں انکار کروں میں کھڑا ہو گیا حضور نے پھرمایا کہ جاؤ اور معلومات کرنے ہیں حضرتِ حضیفہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں سردی کا یہ عالم ہے کہ میں باہر نکلنے میں اتنا در رہا ہوں کہ اگر ابھی میں باہر گیا سردی سے میرا خون جم جائے گا لیکن حضور کا حکم انکار بھی نہیں کر سکتا فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا اور چلنے لگا حضور نے برمی اللہ اے میرے رب کریم میرے اس صحابی کی حفاغت فرما حضرتِ حضیفہ کہتی ہے میں باہر نکلا کہتی ہے خدا کی قسمیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سردی کوئی نہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اردگرد میں کوئی گرم بھاپ کی دیواریں کھڑی ہیں اور میں بڑے مزے مزے میں جا رہا ہوں ایک ایک خیمہ میں دھرتا رہا معلوم کرتا رہا خبریں لاتا رہا اور کوئی تقریف نہ ہوئی اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ پاند اللہ کہ میرا مدلی اللہ کی مدد کب آئے گی حضور فرماتی ہے مجھے علم نہیں لیکن صبر کرو مدد ضرور آئے گی اور اس میرے مدلی پاک نے اس دی موقع پر رات کو کھڑی ہے اور یہ دعا کی جو آج بھی مشہور ہے کتابوں میں موجود ہے اللہ منزر الكتاب حمجری صحاب حاظم اللہ حضاب اے میرے رب کریم وہ اللہ جو کتاب کے اتارنے والا بادلوں کے چلانے والا اور دشمنی کی قوت کو شکست دینے والا میرا رب کریم آج ساری دنیا کی پھوجے مدینے پہ چڑھ دوڑی ہے میری مزد فرما ہم مسلمان خدا کے قابے میں بیٹھے ہوئے ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے آگے دربار میں پیش ہو نائے اس مشکل وقت میں خندق کھو دنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر دعائیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ علم کامل نہیں ہے اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو میرے مدنی نے دعا مانگی تو کس سے مانگی حضور نے کس سے دعا مانگی آپ نے اپنے ابا دادا ابراہیم کسی کا باستہ دیا ہے جنت کوئی گندم کا درخت نہیں قرآن درخت کا نام لیتا ہے پھر یہ گندم دانا کہا سے نکل آیا یاد رکھو وہ درخت کیا ہے آج تک کسی کو علم نہیں ہے اللہ نے قرآن میں بدلا یا کوئی جانتا نہیں اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ وہ درخت کیا ہے خدا جان کون سا درخت ہے مطبق آ یق سب آلائی ہم مور کل جنت اب جناب کس درخت کے پتے بھا پہ اللہ جانتا ہے خدا جانتا ہے پتہ نہیں وہ کون سا درخت تھا بعض مولویوں نے کیلے کے پتے بنا لیے کیونکہ کیلے کا پتہ بنا ہوتا ہے انہیں کھا شاید یہی کپرا بن گیا حالان کے نہ ان درخت کا ذکر ہے نہ اس درخت کا کوئی ذکر ہے اس لئے یاد رکھو اگر تم جوٹے کس سے بنا ہوگے یا جوٹی حدیث بنا ہوگے پھر میرے پدنی کا فرمان بھی سلو آپ نے فرمائے جو مجھ پہ جوٹ بولے جہنم میں اپنے ہاتھ سے ٹھکانہ بنا لے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور اتنی آگے بڑھ گئے خدا کی قسم کب میرے سامنے موت بھی آنی ہے میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے بات بات کتاب میں ایسی لکھی ہے کہ پر کے بھی شرمت آہ کہ خدا کو کیا جواب دیں گے لکھتے ہے کہ پیران پیر کو دستگیر کا لقب کیوں ملا کہتے ہے پیران پیر اور اللہ میں جنت میں سہر کر رہے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا خدا کا پہو نعوذ باللہ کہ لیکنے چھلکے پہ پھسل گیا خدا گرنے لگا پیران پیر نے پکڑ لیا اللہ نے فرمایا کہ جاہو تُم دستگیر ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو خدا گرتا ہو ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو خدا پھسل جاتا ہو ایسے جنت کو ہم نہیں مانتے جہاں کیلے کی چھلکے کی گندگی ہو خدا کا خواف کرے اپنے مسئلے نہ بنائے کہ آدم نے انگو ٹھہچو میں آدم نے حضور کا باستہ دیا کسی باستہ کا ذکر قرآن میں نہیں کسی حدیث میں نہیں اللہ نے فرمایا فتہ لکھا آدم من رب بی کلمات فتاب علی انہو حبت ہوا مرحیم فرما جب ہم راضی ہو گئے ہم نے خود کلمات آدم کے دماغ میں ڈالے آدم کو سکھلا دی ہے کہ آج ہم راضی ہونے پہ آگئے ہیں ان کلمات سے معافی مانگو ہم معاف کر دیں گے اور وہ کلمات کیا ہے قرآن میں موجود ہے ربنا ظلم نا انفسنا وانلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاصرین یہ بدوہ ہے جو آدم نے مانگی تم بھی سارے دل سے پھلو ربنا ظلم نا انفسنا انلم تغفر لنا و ترحمنا لنکون نا من الخاصرین کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہم نے گناہوں کا ظلم کیا ہم نے شرک کا ظلم کیا ہم نے تیرے کعبے کے بھی تباب کیے داتا کی قبروں کے بھی تباب کیے ہم نے تیرے قبروں سے بھی الٹے پہوں چلے اب پیروں کی قبروں پہ بھی الٹے پہوں چلے ہم نے تیرے بلت زم پہ بھی سینہ لگایا ہم نے پیروں کے روزے پہ بھی سینہ لگایا ہم نے تیرے حجر آسود کو بھی بوسا دیا ہم نے قبروں کی چوکٹھوں پہ بھی بوسا دیا ہم نے تیرے کعبے پہ بھی رلاحب ڈالی ہم نے قبروں پہ بھی رلاحب ڈالی ہم نے مناب تیری بھی قربانی کی ہم نے قبروں پہ بھی اچھے گھتے چڑھائے ان کی بھی منت نیاز مانی ہم نے تجھ سے بھی آلاد مانگی شاباز کلمدر سے بھی مانگی ہم نے تجھ سے بھی بدد مانگی مہین الدین چشتی سے بھی بدد مانگی ہم نے تیرے نعرے بھی لگائی ہم نے دستگیر کے نعرے بھی لگائی ہم نے لبائک بھی پڑا ہم نے یا علی مشکل کشا بھی کہا ربنا ظلم نا پلو دل سے پل ربنا ظلم نا انفس نا علم تغفر لنا و تر امنا لن تکون نا من الخاسرین یا اللہ تیرے گھر میں ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں شرک سے نجات تا فرما سارے کہہ دو اللہ شرک سے توبہ اللہ شرک سے توبہ اللہ شرک اکبر سے توبہ شرک اصغر سے توبہ شرک جلی سے توبہ شرک خفی سے توبہ میرا اللہ بدات سے توبہ اللہ نبیوں پہ جوٹ بولنے سے توبہ اللہ ولیوں کی بے عدوی سے توبہ میرا اللہ ہمیں صحیح مانو میں عقیدہ نصیب پروا دے تو انہیں اپنے رحمت کی ہے دین بھی کعبے میں آیا خلیل بھی کعبے میں آیا